میرے دوستو ایک مرتبہ پھر میرا ساتھ دو حضرت فاطمہ بہت اوچی عورت ہے کہو بے شک حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں عورتوں کی سردارن ہیں عورتوں کی امیرن ہیں جنت میں جانے والی ہیں بخشی بخشائی ہے بلکہ میرے دوستو فاطمہ وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ ہم کو ماف کرنے والا ہے لیکن میرے دوستو یاد رکھنا جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا بیں سب سمجھنا جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا وفات ہوئی آپ کو معلوم ہوگا ہمارے نبی ﷺ کی وفات کے چھ مہینے کے بعد انتقال ہوا پہلے ہمارے نبی کا انتقال ہوا وصال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ٹھیک چھ مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا میرے دوستو وہ تاریخی بات میں آپ کے سامنے دوران بڑھنا چاہتا ہوں جس کو بیان کرنے والے حضرت ابو ذر دفاری ہے بیان کرنے والے کون ہیں حضرت ابو ذر میرے دوستو درہ توجہ کے ساتھ سننا حضرت ابو ذر دفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتفاق سے میں علی کے گھر پر پہنچا حضرت ابو ذر دفاری کہتے ہیں مجھے کچھ خبر نہیں تھی میں تو اتفاق سے عشاء کا وقت تھا میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر پہنچا حضرت ابو ذر دفاری کہتے ہیں میرے تو ہوش اڑ گئے اس لے کہ گھر جاتے ہی معلوم ہوا کہ نبی کی بیٹی کا وصال ہو گیا نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا حضرت ابود رضی فاری فرماتے قسم اللہ کی حضرت ابود رضی فاری کہتے قسم اللہ کی نبی کے انتقال پر جو میں رویا تھا نبی کے وفات مبارکہ پر جو میں رویا تھا اس کے بعد جو میرا دل توٹا ہے تو حضرت فاطمہ کی وفات پر لیکن حضرت عبود الرضی فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ گھڑی برابر یاد ہے سننا حضرت عبود الرضی فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے وہ گھڑی برابر یاد ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک جنازہ اٹھایا گیا حضرت عبود الرضی فاری کہتے ہیں کہ جنازے کے چار کندے ہوتے ہیں آگے کا کندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا اور دوسری طرف ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن تھے اور فرماتے کے پیچھے ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین تھے اور چوتھے کندے فرمی تھا حضرت عبود الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم چار تھے حضرت علی تھے حضرت حسن تھے حضرت حسین تھے اور چوتھے نمبر پر حضرت عبود الغفاری فرماتے میں خود تھا کہتے ہیں پھر آہستہ آہستہ لوگ آتے گئے کچھ لوگوں نے آنا شروع کیا لیکن حضرت عبود الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ نبی کی بیٹی کا جنازہ کیا جنازہ تھا وہ نبی کی بیٹی کا دنیا سے جانا بھی کیسا جانا تھا حضرت عبود الغفاری کہتے ہیں کہ میں بار بار کوشش کرتا تھا کہ علی کو رونے سے روک دوں حضرت حسن اور حسن دولوں معصوم بچے تھے ان کو میں رونے سے روکوں لیکن عبود الغفاری کہتے ہیں کیسے روکوں اس لیے کہ میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتا تھا حضرت عبود الغفاری کہتے ہیں میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتا تھا وہ نبی کی بیٹی کا جنازہ جاتا ہو اور میرے دوستو اندازہ لگاؤ حسن اور حسن کے دل پر کیا گزرتی ہوگی بھائی حضرت حسن ابھی بالغ نہیں ہوئے حضرت حسن ابھی بالغ نہیں ہوئے ایک کی عمر سات سال کی ایک کی عمر آٹھ سال کی آٹھ اور سات سال کے بچے کو جب معلوم ہو کہ میری ماں کا جنازہ لے کر جاتا ہوں تو بتاؤ ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی میرے دوستوں اندازہ لگا ہوں ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی خیر حضرت عبود الرضیفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب بات کہی اسی بات کے لیے میرے دوستو سمجھو میں یہاں پر آیا ہوں حضرت عبود الرضیفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قبر تیار ہو گئی اور وقت آیا کہ حضرت فاطمہ کو اب قبر میں رکھا جائے یہی مدینہ پاک میں جننک البقی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جو حضرت وہاں جاتے ہیں اور اگر ان کو کچھ تاریخ کا علم ہو تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدار مبارک کہاں پر ہے میرے دوستو حضرت عبود الرضیفاری فرماتے ہیں جب قبر تیار ہو گئی اور اب حضرت فاطمہ کے ساتھ ساری کاروائی ہو گئی جب قبر میں رکھنے کا وقت آیا تو میں نے دیکھا علی کو کیا فرماتے حضرت عبود الرضیفاری کہتے ہیں حضرت عبود الرضیفاری کہتے ہیں میں نے علی کو دیکھا وہ زمین پر ایسا تڑپ رہے تھے جیسے کوئی صاحب کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے صاحب نے کسی کو ڈنک مارا ہو اور وہ زمین پر کیسے تڑپتا ہے کہتے ہیں ایسے تڑپتے ہوئے علی کو میں نے دیکھا عبود الرضیفاری کہتے ہیں حسن حسین کو دیکھا دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگے اور دھارے مار کے رو رہے اور حضرت عبود الرضیفاری کہتے ہیں کہ میرا دل کلیجے پر آ گیا جب فاطمہ کو قبر میں اترنے کا وقت آیا فاطمہ کو این قبر میں رکھنے کا وقت آیا حضرت عبود الرضیفاری کہتے ہیں وہ دونوں بچوں کی زبان سے نکلا یا امہ یا امہ دونوں کی زبان سے نکلا اے میری ماں اے میری ماں حضرت عبودر غیفاری کہتے یہ جملے نے مجھے رولا دیا اور حضرت عبودر غیفاری کہتے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا حضرت عبودر غیفاری بیان کرنے والے کہتے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آؤ کیسے سمجھ میں آتا میرے دوستو نبی کی میٹی جا رہی ہے علی جیسا شیرِ غدا تڑپ رہا ہے حضرت عبودر غیفاری جنت کے بچے یہ دونوں رو رہے ہیں حضرت عبودر غیفاری فرماتے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں نے زور سے قبر کو کہنا شروع کر دیا حضرت عبودر غیفاری کہتے ہیں میں نے کس کو کہا علی کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا وہ تو تڑپ رہے ہیں حسن اور حسین کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا وہ دونوں بچے ماں 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 کہہ کے پکار رہے ہیں بھائی ان دو بچوں کو میں کیسے کھابوش کروں جن کی ماں انہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لئے جا رہی ہے اس لئے حضرت عبودر غیفاری فرماتے جوش میں آ کر میں نے قبر سے کہا کیا قبر سے کہا میرے دوستو وہ سن لو دل کو ہلا دینے والی بات ہے حضرت عبودر غیفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کس سے کہا بھائی ساتھ میں کہو کس سے کہا قبر سے کیا کہا یا قبر اتدری من اللہ دی جنہا بہان علی حاضی بنت رسول اللہ حاضی زوجت والی حاضی ام الحسنین میرے دوستو اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت عبودر غیفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں میرے دوستو کبھی رات کے سناٹے میں سوچو کہ حضرت عبودر غیفاری کے دل پر کیا گزردی ہوگی کہ وہ کیسے اس مجمع کو سنبھالے جب شیرِ خدا تڑپ رہے ہیں اور فاطمہ دنیا چھوڑ کے جا رہی حضرت عبودر نے قبر سے کہا اے قبر حضرت عبودر نے قبر سے کہا اے قبر معلوم ہے کس کا جنازہ تیرے پاس آیا ہے اے قبر معلوم ہے کونسا مبارک بدن تیرے پاس آیا ارے یہ تو نبی کی بیٹی ہے یہ علی کی بیوی ہے یہ حسن حسین کی ماں ہے اور یہ تو جنتی عورت ہے یہ جنتی عورت ہے یہ حسن حسین کی ماں ہے یہ علی کی بیوی ہے اور یہ نبی کی بیٹی ہے حضرت عبودر غیفاری بار بار قبر کو یہ کہنے لگے میرے دوستو قرمان جاؤ اللہ کی رحمت پر قبر سے آواز آنا شروع ہو گئی بھئی کہاں سے آواز آ رہی حالانکہ قبر کبھی بولنے والی نہیں لیکن اللہ جب بلانے پر آئے تو سب بول سکتے بھئی اللہ جب بلانے پر آئے تو سب بول سکتے قبر سے آواز آئی کیا آواز آئی یا آبازر هذا ليس بیض حسب ولا نصب انما هذا الفیض بیت العمل قبر سے آواز آئی یا بوسر خاموش ہو جاؤ یہاں کسی کی رشتہ داری مت بتاؤ یہاں خاندان مت بتاؤ یہاں یہ مت بتاؤ کس کی بیٹی ہے کس کی بیوی ہے کس کی ماں ہے یہاں یہ بتاؤ کون سے عمل لے کر ہمارے پاس آئی ہے یہ بتاؤ کون سے عمل لے کر میرے پاس آئی ہے یہ مت بتاؤ کس کی بیٹی کس کی ماں کس کی بیوی یہاں تو قبر کا معاملہ یہ دنیا میں معاملہ ہوتا ہے خاندان اوچا منگلہ اوچا بلڈنگ اوچی قبر کے اندر سوائے کفن کے کپڑے کے کچھ بھی نہیں ہوتا اور اگر گھنے گار ہے تو ایک گھنٹے کے اندر کفن کا کپڑا بھی چیرا چیرا کر دیا جاتا ہے میرے دوستو آواز آئی یہ تو آمال کا گھر ہے بتاؤ کون سے آمل لے کر آئے میرے دوستو میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں جو ماں کا مبارک دین سننا جو میں کہہ رہا ہوں سنو میرے دوستو یہ آواز جو آئی یہ فاطمہ کے لئے نہیں آئی کہو یہ آواز فاطمہ کے لئے کہو یہ آواز فاطمہ کے لئے اس لئے کہ فاطمہ تو بخشی بخشائی کہو نا فاطمہ تو بخشی بخشائی جنتی عورت ہے تمام عورتوں کی سردارن ہیں تمام عورتوں کی امیرن ہیں اور حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی عورت کا مقام نہیں یہ آواز فاطمہ کے لئے نہیں میرے دوستو یہ آواز میرے اور آپ کے لئے آئی تھی یہ آواز میرے اور آپ کے لئے آئی تھی جب حضرت فاطمہ کو کہا کہ تمہارا رشتہ داری کام نہیں آئے گی تو میرے دوستو ہمارا پیسہ قبر میں کام آئے گا کہو بھائی ہمارا پیسہ قبر میں کام آئے گا میرے دوستو یہ چکنا چلانا کچھ نہیں قبر میں اگر کام آئے گا مجھے اور آپ کو اگر قبر میں کام آئے گا تو ہمارے اچھے عامال کام آئے گی بھئی یہ بات یاد اٹھنا یہ اچھے عامال کے سوا کچھ قبر میں کام نہیں آئے گا میرے دوستو اگر آج ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں کی عمارت ہو ہمارے پاس بڑی بڑی بیلڈنگ ہو ہمارے پاس بیوی ہو ہمارے پاس بچے ہو قصد اللہ کی قیامت میں کام آئے گا تو صرف نبی کی محبت ہمارے عمل کا